راجستان میں لوگ سبا چناؤ کو لے کر بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی دل کل ملاکر ابھی تک پچیس امیدواروں کی سوچی ہی جاری کر پائے ہیں پردیش کے کئی دگج نیتہ لوگ سبا کے سیاسی رن میں اپنی قسمت اجمانے کو بہتاب ہیں اور ان دگج نیتاؤں میں کئی محلائیں بھی شامل ہیں بھاجپا اور کانگریس دونوں ہی دلوں نے ابھی تک راجستان کی ایک ایک سیٹ پر ایک ایک محلہ امیدوار اتار دی ہے کانگریس نے جہاں بھرتپر سے سنجنا جاٹاؤ کو ٹکٹ دیا ہے وہیں بھاجپا نے ناغور سے جوتی مردہ کو امیدوار چناؤ ہے نمشکار میں ہوں ویجیو ارمان آج ہم بات کریں گے راجستان میں لمبے عرصے سے سیاسی داؤ پیچوں میں ماہر کچھ ایسی محلہ نیتریوں کی جنہوں نے اپنے انبھاؤ اور پردرشن کے دم پر اس بار لوگ سبا چناؤ کے لیے اپنے دعویداری پیش کٹ دی ہے راجستان سے سنسد تک پہنچنے کی اچھا رکھنے والی محلہ نیتاؤں کی ایک لمبی فیرس لمبی کتار ہے دونوں ہی دلوں میں ہیں انہوں سے دو محلہوں کو بھاجپار کانگریس کی اور سے حال ہی میں ٹکٹ ملا ہے لیکن ابھی بھی اکیلے بی جے پی میں آدھا درزن سے زیادہ محلہ ہیں جو دعویداری پیش کر رہی ہیں بی جے پی کے اور سے اب دس سیٹوں پر امیدواروں کی گھوشنہ باقی ہے اور ان سبھی کو امید ہے کہ ان کا نام پرتیاشیوں کی سوچی میں چرور آئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیپور کی پورو مہا پور جوتی خنڈلوال کے ویدھان سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے جوتی خنڈلوال کانگریس چھوڑ بھاجپا میں شامل ہوئی تھی جوتی خنڈلوال کو کانگریس کی تیز تر راد نیتہ مانا جاتا رہا ہے سال دوزار انیس میں جوتی خنڈلوال نے بی جے پی کے رام چرن بورا کے سامنے جیپور لوکسوہ سیٹ سے چناؤں بھی لڑا تھا دوزار تیز کے ویدھان سبا چناؤں میں ٹکٹ نہیں ملنے سے خفال جوتی اپنی پارٹی چھوڑ بھاجپا میں شامل ہو گئی رازدھانی کے جانا مانا چہرہ اور تیز تر راکھ چھوی ہونے کے نا تیوے لوکسوہ چناؤں کے ٹکٹ کی اب دعویداری کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں علکہ گرجر کی جنہوں نے ٹاک سبایب ماندپور سیٹ سے بھاجپا کے ٹکٹ پر دعویداری پیش کی ہے علکہ گرجر پچھلے کئی سالوں سے بی جے پی میں سکری ہے پارٹی سنگٹن میں ویراشتری پنتری پر پر ہے وہ پردیش کے ورشت نیتاؤں میں سے ایک ہے اور کیندری نیترٹو کی پھرش سمند نیتا ہے سنگٹن میں ان کی سکریتہ کو دیکھتے ہوئے انہیں ٹکڑ دیے جانے کی سمبھاؤنائیں جتائی جا رہی ہیں جیپور نگر نگم گریٹر کی مہاپور سومیا گرجر نے بھی ٹاک سبایب ماندپور سیٹ سے دعویداری کی ہے جیپور میں رہتے ہوئے بہے بہت ایکٹیو رہی ہیں سومیا گرجر کے پتی راجہ رام گرجر بھی پچھلے کئی سالوں سے اپنی پارٹی میں سکری ہیں اور سنگ کے ساتھ کافی قریبی سے جڑے ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں راکھی راٹوڑ کی راجدانی جیپور میں راجپود سماج کی مہلاوں میں راکھی راٹوڑ کو لوگ پری چہرہ کے طور پر جانا جاتا ہے وہ لمبے عرصے سے بھی جیپی گرنیتا اور پرکھٹ پر وقتہ ہیں تین بار نگر نگم گم میں پارشت رہ چکی ہیں مشلہ بدان سوا چناؤں میں بھی جھوٹ وڑا بدان سوا سیٹ پر ان کی نام کی چرچائیں تھی حالانکہ انہوں نے ٹکٹ نہیں ملا اس بار راکھی نے جیپور گرنیت سیٹ سے لوگ سوا چناؤں کے لئے دعوے داری پیش کی ہے اسی طرح جنجنو کی جلہ پرمکھ حرشنی کلہری نے بھی جنجنو سیٹ سے دعوے داری پیش کر دی ہے وہ موجودہ سانسد نریندر کمار کی پتر ودو ہیں گت ویدان سوا چناؤں میں بی جی پی نے نریندر کمار کو ویدان سوا چناؤں میں اتارا لیکن وہ چناؤں ہار گئے تھے ایسے میں پارٹی اب حرشنی کلہری پر وچار کر رہی ہے اس کے علاوہ جنجنو لوگ سوا سیٹ سے ہی سروچ کلہری بھی ٹکٹ کو لے کر دعوے داری پیش کر رہی ہے جنجنو لوگ سوا سیٹ سے وہ پچھلے کچھ سالوں کے پارٹی میں کافی سکری گئی ہے وہ پور جلہ پریشت سدس ہیں اور ٹکٹ کی دعوے داری کر رہی ہیں سروچ کلہری کے سمرتن میں آئے لوگ پچھلے کئی مہینوں سے جنجنو لوگ سوا سیٹ پر سکریے ہیں اور چن سمرتن جھٹانے میں لگے ہوئے ہیں ایسے میں سروچ کلہری مجبوط دعوے دار مانا چاہ رہا ہے یوں تو بھاجپا کا گنبا دن دونہ رات چوگنا بڑھ رہا ہے تو ایک لمبی فیرست بھی ہے دعوے داری پیش کرنے والوں کی لیکن یہ مہلہ نیتائیں وہ ہیں جو ہمیشہ اپنے سیاسی دعوے پیش کرنے والے کر اکثر چرچاؤں میں رہی ہیں دیکھتے ہیں کس کو قسمت چمکانے کا موقع ملتا ہے فلال کے لیے دیجئے اجازت نمشکار